السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی جس پر سلام بھیجے اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا پھر اس کے لئے کسی قسم کا کوئی غم خوف اور پریشانی باقی نہیں رہتی سلامون علیہ ابراہیم اسی لئے ہم دروش شریف میں ہمیشہ آپ کا ذکر بھی کرتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم جو صلیت ہے اس میں صلاة اور سلام آتا ہے علیہ ابراہیم وعلیہ آل عبرائیم انکہ حمید مجید اللہم بارک سلامود محمد وعلیہ آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلیہ آل ابراہیم ابراہیم انکہ حمید مجید تو اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت المجید ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ حضرت ابراہیم اور اہل و ایال اور ان کی آل کو برکتیں عطا فرمائیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کی ازواج اور آپ کی اہل بیت سب کے لیے اسی برکت کی دعا کرتے ہیں یہ دعائیں کس کے حصے میں آتی ہیں صرف ایک جملے میں جواب دیجئے یہ دعائیں کس کے حصے میں آتی ہیں محسنین کے لیے ہوتی ہیں محسن کون ہوتا ہے دوسرے کو حق سے بڑھ کے دینے والا ایسا انسان کب کر سکتا ہے حق سے بڑھ کر دینا گویا اپنے حق کی قربانی کرنا ہے تو یہ سلام اور یہ رحمتیں اور یہ برکتیں اور یہ خیر و بھلائی عام ہے اس کے لیے جو قربانی کی سطح پر جئے جو ہر وقت صرف حقوق مانگتا نہ رہے کہ یہ میرا حق ہے اور یہ میرا حق ہے بلکہ حق دینے والا بنے اور خاص طور پر جس انسان کو حق نہ مل رہا ہو وہ اگر حق دینے والا بن جائے یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کچھ مل رہا ہے تو آپ بھی دے رہے ہیں آپ کو حق مل رہا ہے آپ بھی حق دے رہے ہیں تو یہ احسان کا درجہ نہیں ہے یہ تو بدلے کا ہے عدل ہے احسان کا درجہ یہ ہے ہے کہ کوئی آپ کا حق نہیں دیتا کوئی آپ سے اچھا یا نہیں کرتا کوئی آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا لیکن آپ پھر بھی اس کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں اس کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں کوئی آپ کی قدر نہیں بھی کرتا کوئی آپ کو اکنولج نہیں بھی کرتا کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں بھی کرتا کوئی آپ کی تعریف نہیں بھی کرتا پھر بھی آپ کام کیے چلے جاتے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے دراصل قربانی احسان تو جو ایسا کرتا ہے اس کی قدردانی کون کرتا ہے قربانی کرنے والے کی قدردانی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر سلامتی اور برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو جس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں پھر اس کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس لیے ہماری ساری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں ہم اللہ کی دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں اتفاق سے آج صبح کی جو مری تلاوت اس میں لن تنالو البر حتی تنفقو مماتو حبون کی آیاتی اور اتفاق سے میرا بیٹا بھی ساتھ لیٹا ہوا تھا تو میں تلاوت شروع کی تو کہتا ہے کہ آپ مجھے ساتھ سا ترجمہ بھی بتاتی دیں تو ایک تو کل کا لیکچر بیچ میں آگیا تھوڑا بہت اس کے پوائنٹس اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ لن تنالو البرہ سے لے کر آگے کافی آیات جو ہیں ان میں عمر بالمعروف اور نئین المنکر کا ذکر آتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے والی ہیں تو میں اس پر غور و فکر کرنے لگی ان ساری آیات پر جو بھی میں نے پڑھ کر سنائی کہ دین کا تقاضی ہم امت مسلمہ سے یہی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہ جئے اوروں کے لیے بھی جئے اور اوروں کے لیے سب سے بہترین چیز دینے والے ہوں کہ ان کی آخرت کی بھلائی سوچنے والے ہوں دینے کو تو دنیاوی ضروریات پوری کرنا بھی ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے کسی کے دکھ درد مصیبت میں کسی کی بیماری میں کسی کے بھوک میں کسی کی اور کسی تکلیف میں پریشانی میں کام آنا لیکن یہ پریشانیاں تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائیں گی کسی نے کیا خوب کلکولیشن کی کہ آخرت کا دن یوم الاخرہ پچاس ہزار سال کا ہے اور ایک ایوریج انسان جو زندگی جیتا ہے اگر اس کے مقابلے میں ایک ریشو لگایا جائے تو یہ زندگی صرف فورٹی ون سیکنڈز بنتی ہے یعنی دنیا کی زندگی فورٹی ون سیکنڈز بنتی ہے تو اس فورٹی ون سیکنڈز کے لیے انسان اپنی آخرت کو دعوں پہ لگا دے صرف حشر کے دن اور حشر کے دن کا حساب آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی وہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں مالدار صحابی تھی یہ بھی معلوم ہے نی سب کو وہ کہتے ہیں میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے اور ان کا رسک رسک حلال تھا اور ایسا نہیں تھا کہ وہ اس رسک کو صرف اپنی عیاشیوں پر خرچ کریں ہرگز بھی نہیں وہ دوسروں پر خرچ کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے اہل و عیال کا خیال رکھتے تھے آپ کی ازواج و متحرات کا خیال رکھتے تھے اور بھی جنگ تبوک کا موقع ہے تو سب سے زیادہ حضرت عثمان کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کنٹریبیشن تھی ہر ہر موقع پر اسلام کی مدد کی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بتایا کہ وہ کٹنوں کے بل جنت میں جائیں گے جبکہ دیگر صحابہ جو فقراء تھے معاجرین تھے جن کے پاس دنیا نہیں تھی وہ پانچ سو سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے اور تیزی سے پہنچ جائیں گے اس مال کا حساب دینا بھی بہت مشکل کام ہے ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے پاس بہت بڑے بڑے خزانے ہوں اور بہت سے چیزوں کا مالک ہو لیکن اس کے ساتھ ہی ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کا حساب بھی ہوگا قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو اگر آج کسی کو مالی پریشانی ہے یا مالی تنگی ہے یہ دنیا میں کسی بھی اعتبار سے اسے کوئی قربانی کرنی پڑ رہی ہے کسی غربت اور فقر اور قرضے تالے کوئی دبا ہوا ہے تو وہ ہرگز پریشان نہ ہو یہ دنیا کے زندگی جو چند سیکنڈ کی ہے آخرت کے مقابلے میں یہ بہت جلد گزر جانے والی اور وہ دن بہت طویل ہے اور اس کا حساب بھی بہت سخت ہے تو اس لئے یہ دعا بھی خاص دعاوں میں شامل ہونی شاہی ہے کہ اللہم محاسب نہ حساب میں یسیرہ اور اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے کیونکہ جس کا حساب ہوا وہ مارا گیا تو اس لئے بعض اوقات ہم کسی نہ کسی طرح اللہ تعالی سے ناراض رہتے ہیں یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں یا اپنی کسی کمی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور اللہ کی دین کی خدمت اس طرح نہیں کرتے جیسے کرنے کا حق ہے تو یاد رکھئے کہ دین سیکھنا اور سکھانا جو ہے یہ محض انفرمیشن کلیکٹ کرنا نہیں ہے علم اور معلومات میں فرق ہوتا ہے علم کے تین حصے ہوتے ہیں علم میں سب سے پہلا درجہ معلومات جمع کرنا ہے جیسے آپ لوگ معلومات جمع کر رہے ہیں کبھی قرمانی پر لیکچر ہے اور کبھی ذلحج کے عشرے پر لیکچر ہے اور کبھی کسی اور موضوع پر ہے یہ ہے انفرمیشن جو آپ کو پاس آن کر دی جاتی ہے کہ یہ لے لیں یہ کچھ کرنا ہے اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی کہ اس علم کا امپیکٹ میری ذات پر کیا ہوا آپ سب کی ذات پر کیا ہوا کیا یہ جان لینے کے بعد کہ یہ پہلے دس دن ذلحج کے بہت قیمتی ہیں ہماری نیکی کے کاموں میں کوئی تیزی آئی ہم عام دنوں کے مقابلے میں کوئی ایسا عمل کرنے لگے کہ جو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے تھے کیونکہ ان دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور کرنے کے کاموں میں جو کام بتائے گے کیا ان میں سے کچھ ہم نے اپنے عمل میں شامل کیے اگر اس کا کوئی امپیکٹ ہم پر نہیں ہوا تو گویا ہم نے صرف معلومات حاصل کی ہم نے علم حاصل نہیں کیا اور وہ جو جزا ہے اور وہ جو سواب اور وہ جو درجات کی بلندی ہے علم حاصل کرنے کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ علم کے ساتھ ہے معلومات کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے بہت سے معلومات اکٹھی کر لی دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے ان پر عمل کتنا کیا ہے کیا عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں آپ کی تسبیحات زیادہ ہوئیں کیا مزید تسبیحات آپ کی ذکر میں شامل ہوئیں کیا ان چیزوں کی پابندی آپ نے شروع کی جن کا ہمیں معلوم ہوا کہ کرنی چاہیے ان دنوں کے اعتبار سے اور نسبت سے خصوصاً جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دنوں میں کسرت کے ساتھ تحلیل اور تکبیر اور تحمید کہو یعنی اللہ سبحانو تعالی کی تعریف کرو اور تکبیر کہو کیا ہم نے ان دنوں میں واقعی اس خاص ذکر کو اپنایا اگر اپنایا یعنی آپ میں دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ جنہوں نے ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا کیونکہ دین ایک سیریس چیز ہے وہ ماہ ہو بالحضل یہ کھیل کود کی چیز نہیں ہے کہ ہم روز معلومات میں اضافہ کرتے چلے جائیں تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنے عمل میں لے آئے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں علم اطا کیا ہے علم کی بلیسنگ دی اور علم کا تیسرا درجہ ہے کہ اپنی معلومات اور اپنے عمل سے دوسرے لوگوں پر امپیکٹ ڈالنا دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کرنا اب اس درجہ پر اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو تو کیا آپ کے عمل سے آپ کے علم سے آپ کے طریقے سے کیا آپ کے گھر والوں پر آپ کے دوستوں پر آپ کے محول پر کوئی اثر پڑا کیا ان کے اندر بھی یہ چیز آئی کیونکہ میں نے آج کی آیات کی تلاوت اور غور و فکر جو کیا صبح کے وقت اس سے مجھے تو یہ نظر آیا کہ جب تک میں عمر بالمعروف اور نہیں انعلم انکر نہیں کرتی تو کامیابی مشکل ہے یعنی یہ علم اور یہ معلومات اور یہ عمل صرف میری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے اپنے پیاروں کے لیے بھی ہے میرے گھر والوں کے لیے بھی میرے ساتھیوں کے لیے بھی ہے میرے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور اس عمر بالمعروف اور نہیں انعلم انکر میں اثر جب ہی ہوگا جب میں خود عمل کروں گی اگر میں عمل نہیں کرتی تو میں کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں رکھتی کہ تم بھی یہ تصویح پڑھو اگر میں روزہ نہیں رکھتی تو مجھے یہ حق نہیں کہ میں کسی کو کہوں کہ ان دنوں کے روزوں کا بہت ثواب ہے سارے سال کے روزوں سے بہتر ہے رمضان کے علاوہ کیونکہ وہ تو فرض ہے اور فرض بہرحال فرض ہوتا ہے اگر میں خود صدقہ خیرات نہیں کرتی تو مجھے کسی کو یہ بتانے کا حق نہیں کہ میں کسی سے کہوں کہ تم صدقہ خیرات کرو تو عمر بالمعروف اور نہیں انعلم انکر کی کچھ شرائط ہے لیکن جب انسان اس تیسری سیڑھی پر خدم رکھتا ہے تو وہ ساری بشارتیں آنے لگتی ہیں اور وہ ساری کامیابیوں کے راستے کھلنے لگتے ہیں پھر آتا ہے وہ مقام کے جب سلام آنے لگتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے سلامتی کا تہام آنے لگتا ہے اس بندے کے لیے جو ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہو واقعی جو علم والا ہو اور انما یخش اللہ من عبادہ العلماء علماء کی دیفنیشن کیا کی گئی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور اسی طرح مومن کی دیفنیشن کیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت خلوبہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کامنے لگتے ہیں اس دیفنیشن پر اپنے آپ کو پرخ کر دیکھیں کیا واقعی آپ کا دل ہلتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا آپ اللہ کے نام پر ویسے ہی وہ سن لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی عام چیز ہوتی ہے آپ اگر ان دنوں میں کوئی نئی صورت یاد کر رہے ہیں یا قرآن پاک کی ریویجن کر رہے ہیں یا ترجمے کی دورائی کر رہے ہیں یا درس دے رہے ہیں یا کوئی بھی اللہ کی نام کی تصویح کر رہے ہیں یہ یہ مطلوب اور مقصود ہے اور اگر یہ نہیں بدلتی تو پھر ہم کس قسم کے مومن ہیں انما سیغے حسر ہے کیا مطلب ہوتا ہے انما سوائے اس کے کے نہیں یعنی اس کے سوا ہے ہی نہیں کچھ مومن تو ہوتے ہی بس وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے یا وہ اللہ کا ذکر کرے تو ان کے دل کام پھٹھیں ان کے دل ہل جائیں ان کے دل بدل جائیں ان کے دل اس ذکر کو محسوس کریں بلکل اسی طرح جب آپ کے کسی پیارے کے ذکر کیا جاتا آپ کے سامنے تو کیا ہوتا ہے کسی بھی محبوب شخصیت کا نام آپ کے سامنے آئے اس کی تصویر دیکھیں یا اس کی اس کی آواز سنیں یا اس کا کچھ بھی تو آپ کو دل کرتے کیا حال ہوتا ہے کیا کرتے آپ ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی یہ جو ہارٹ بیٹ فاسٹ ہونا ہے یہی وجلت قلوب ہوں ہے کہ اللہ کا نام آتا ہے ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جائے اور جس کی سارے دن میں ایک دفعہ بھی نہ ہو تو اس کا دل تو پھر مردہ ہی ہے مردہ کا دل نہیں بچتا اس کی ہارٹ بیٹ فاسٹ نہیں ہوتی اس لیے قربانی کے اس موسم کو اور قربانی کے ان دنوں کو اور قربانی کے اس رچول کو صرف رچول نہ سمجھیں انہیں عام دن نہ سمجھیں ایک ایک لمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور ایسی حسرت آتی ہے کہ یا رب کیا کیا ہے ابھی تو اور بہت کچھ کرنا چاہیے تھا تو ادھر ادھر کی فضول باتیں لغویات اور غیر ضروری چیز چھوڑ کر عبادت کے لیے ذکر کے لیے سنجیدگی اختیار کریں تو آئیے آج ہم قربانی کے کچھ احکامات بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اگرچہ آپ شاید خود قربانی نہ کریں آپ کے والد کریں یا آپ کے شوہر کریں لیکن آپ کو یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس قربانی سے متعلق ہمیں کتنی شرائط بتائی گئی ہیں کتنی تاقیدیں کی گئی ہیں اور کتنا علم دیا گیا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے یعنی ایسا نہیں کہ قربانی کا لفظ ہے اور آپ کہیں کہ میں تو روز گھر میں قربانی دیتی ہوں کہ مجھے بہت کچھ سننا پڑتا اور میں چھپ رہتی ہوں تو یہ میری قربانی ہے تو میں ان دنوں میں یہی قربانی کر رہی ہوں یہ تو قربانی نہیں ہے اس قربانی کی بات نہیں ہو رہی یہاں بکرے اور گائے اور اونٹ کی قربانی کی بات ہو رہی مرگی کی بھی نہیں ہو رہی اچڑیا کے بھی نہیں ہو رہی تو اس لیے جس قربانی کی بات ہو رہی ہے اس سے متعلق آپ کا دین آپ کو کیا بتاتا ہے پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کے لئے گواہ بن جائیں لوگوں کو بتانے والے بن جائیں کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے یہ کس میں آئے گا عمر بالمعروف اور نین المنکر یہ نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہ کٹے یعنی اگر قربانی کا ارادہ ہو تو ذلحج کا عشرہ شروع ہوتے ہی اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہِ ذلحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور آپ نے عشرہ کا نام لیا اذا دخلت العشرہ تو وہ اپنے بالوں اور جلد میں سے کچھ نہ لے بالوں اور جلد میں سے جلد کا کیا مطلب ہے سکن یعنی بعض اوقات ناخنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ چھوٹی جلد اکھڑ جاتی ہے نا ہوتی یا ڈیڈ سکن آپ کے جسم پر آ جاتی لوگ مختلف طریقے سے ڈیڈ سکن اتارتے ہیں تو ان دس دنوں میں نہ سکن میں سے کچھ لے اور نہ بالوں میں سے فَلَا يَمَسَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا بَشْرِهِ شَيْعَ دونوں چیزیں منع ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے پھر اسی طرح قربانی کا عجر چاہنے والا بھی بال اور ناخن نہ کٹے یعنی اگر ایک شخص قربانی نہیں کر سکتا تو وہ قربانی والوں کے ساتھ عجر میں کیسے شریک ہو وہ قربانی کے دنوں میں کیا کٹے اس کے بارے میں آتا ہے سنن نبی دعود کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ادھا کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا ہے جسے کہ اللہ عز و جلہ نے اس امت کے لئے خاص کیا ہے اس امت کے لئے خاص کیا ہے ایک آدمی نے کہا فرمائیے کہ اگر مجھے دودھ کے جانور کی سوا کوئی جانور نہ ملے یعنی ایک میرے گھر میں گائے بندی بھی ہے جس سے میں دودھ لیتا ہوں اس کو بیچتا ہوں میرا روزگار ہے یا بچوں کو پلاتا ہوں اور وہی ہے تو کیا میں اس کو ہی زبا کرلوں یا بکری ہے اور وہ دودھ دیتی ہے تو اب کیا کروں آپ کے گھروں میں تو ایسا نہیں ہے لیکن جن کے پاس ہو اور وہ صرف ایک ہی ہو اور اسی پہ ان کا گزارہ چل رہا ہو تو اس کے لئے بڑا انتحان ہے نا کہ اب وہ بکری زبا کر دے کہ نہ کرے آپ نے فرمایا نہیں وہ یہ بکری نہ زبا کرے دودھ والی بکری نہ زبا کرے بلکہ اپنے بال کٹ لو اب قربانی کا دن آ گیا تو کیا کرو بکرا نہیں کٹ سکتے کیا کرو بال کٹ لو ناخن کٹ لو موچھے تراش لو زیر ناک کی یعنی انڈر آمز اور انڈر لیگز کی صفائی کر لو اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی کیونکہ یہ سنت ابراہیمی میں سے ہے یعنی خطنہ کرنا اور موچھے تراشنا اور داڑی کے بال بڑھانا اور باقی جسم کی صفائی کرنا تو اس لئے عید کے دن انسان کو ساف ستھرا ہونا چاہیے یہ نہیں دس دن بھی نہیں کٹے اور اس دن بھی سمیل لے کے پھرتے رہیں پھر یہ نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو ساف ستھرا کریں اور اس نیت کے ساتھ اب کریں گے ٹھیک ہے یعنی اگر ذرا سے بھی سستی آنے لگے تو اس سستی کو دور کر لیں گے کہ مجھے قربانی والوں کے ساتھ شامل ہونا ہے ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم اپنے بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ عید پڑھنے کے بعد کٹیں یا اس سے پہلے تو چونکہ قربانی کا حکم نماز پڑھنے کے بعد ہے اس لئے یہ بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ بھی اس کے بعد ہی آپ کٹیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عید الادھا کے دن قربانی کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ نے اس دن کو اس امت کے لئے عید کا دن قرار دیا ہے ایک آدمی کہنے لگا یہ بتائیے اگر مجھے کوئی جانور نہ ملے سوائے اپنے بیٹے کے جانور کے یعنی اس نے بکری پالی میری اپنی نہیں تو کیا میں اسی کی قربانی دے دوں کیونکہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہوتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے انتا و مالک علی ابی کا تم اور تمہارا مال اپنے باپ کے ہو یعنی باپ بیٹے کے مال میں سے اگر کچھ لیتا ہے تو اچھ اور شمار نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم اپنے ناخن تراشو بال کاٹو موچے برابر کرو زیر ناف بال صاف کرو اللہ کے ہاں یہی کام تمہاری طرف سے مکمل قربانی تصور ہوں گے یہ سب کام تمہارے لئے مکمل قربانی تصور ہوں گے یہ تو ہو گیا یہ کرنے کا کام لسٹ بنا رہے ہو اوکے تاکہ بھول نہ جائیں اور دوسروں کو بھی بتانا ہے دوسروں کو بھی اس میں شریف کرنا ہے قربانی کے دن روزہ رکھنے کی ممانت ہے اگرچہ نظر مانی ہوئی ہو مثلا اگر کسی نے یہ نظر مانی ہوئی ہو کہ میں ہر مہینے کی دس تاریخ کو روزہ رکھوں گی اور دس تاریخ ہو تو عیدہ آگئی تو ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے چاہے نظر مانی ہو تو عید کے دن روزہ نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے نظر مانی ہو کہ کچھ مخصوص دنوں میں روزے رکھے گا پھر اتفاق سے انہی دنوں میں بکرہ عید یا عید کے دن پڑ گئے ہیں عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے آپ بکرہ عید کے دن اور عید کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے اور نہ ان دنوں میں روزے کو جائز سمجھتے تھے ٹھیک ہے ان دنوں میں روزہ کوئی رکھے بھی تو اس کا روزہ نہیں ہوتا یہ کھانے پینے کے دن ہے اصل میں دین کیا ہے اطاعت کا نام ہے جب کہا جائے کھانا پینے چھوڑ دو تو چھوڑ دے اور جب کہا جائے کھانا پینے بند نہیں کرو تو اس وقت بند نہیں کرے روزہ نہیں رکھیں ابو عبید بن عزر کے غلام نے بیان کیا کہ میں عید کے دن عمر بن خطاب کے ساتھ حاضر تھا انہوں نے بیان کیا کہ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا ایک تو روزہ افطار کرنے کا دن ہے اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے گی دونوں عیدوں میں فرق یہ ہے کہ عید الادہ کے دن نماز کے بعد کچھ کھاتے ہیں اس سے پہلے نہیں اور عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کھا کر جاتے ہیں پھر آجاتا ہے قربانی کا جانور فضیلت کے اعتبار سے جانوروں کے درجے افضل قربانی کے بارے میں مختلف آ رہا ہے کہ سب سے افضل قربانی کونسی جمہور کے نزدیک یعنی مجارٹی کے نزدیک سب سے افضل اونٹ پھر گائے پھر مہندہ پھر بکری کیونکہ جس جانور میں سب سے زیادہ فقراء اور مساکین کا فائدہ ہے یقیناً وہی زیادہ بہتر اور افضل ہیں اور اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کی قربانی سب سے افضل قربانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والوں کی ترتیب کے مطابق نام لکھتے ہیں اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو ناموں والے صحیح پر لپیٹ دی جاتے ہیں ریجسٹر بند کر دی جاتے ہیں اور فرشتے بھی آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں اور گرمی میں پہلے آنے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے جو اونٹ قربان کرتا ہے یعنی سب سے پہلے جو آتا ہے گرمی کے موسم میں اور کافی دیر اس کو خطبے کا انتظار کرنا پڑتا ہے مسجد میں تو اس کا عجر اونٹ قربان کرنے والے کی طرح ہے پھر جو آتا ہے اس کا عجر گائے قربان کرنے والے کی طرح ہے پھر مینڈہ قربان کرنے والے کی طرح ہے اور پھر جو آیا وہ تقرب کے لئے مرگی پیش کرتا ہے پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لئے انڈہ پیش کرتا ہے تو یہ ترتیب بتا دی گئی کہ سب سے زیادہ پھر عجر کس کا ہے اونٹ کا انشاءاللہ اس سال بھی الہدا میں اونٹ کی قربانی ہوگی اور ایک حصہ چودہ ہزار پانچ سو کا ہے اور عید کے دوسرے دن ہوگی یہ قربانی سب کے سامنے اونٹ زبا کیا جائے گا جیسے پچھلے سالوں میں کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہاں الہدا کے فرنٹ ایریا پر سب فیملیز جمع ہوتی ہیں مرد ایک طرف ہوتے ہیں عورتیں ایک طرف ہوتی ہیں بچے ایک طرف ہوتے ہیں اور پھر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے اور وہ سین بھی دیکھنے والا ہوتا ہے مثلا اگر ہم گھر میں نہیں قربانی کر سکتے نہ گائے کی نہ بکرے کی نہ کسی اور کی تو جہاں ہو رہی ہو وہاں ہی جا کر شریک ہو جائے اور اس کے بعد یہ ہے کہ سب ملکر یہاں پر کھانا وانا کھاتے ہیں تو ہو سکے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ چکر لگا سکتے ہیں کیونکہ رشتداروں کو بھی ملتے جلتے رہتے ہیں لیکن دین کے دوستوں کو عید کے دن یا خوشیوں کے دن ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں تو اگر گھر والے موافقت کریں لڑ جگڑ کے نہیں لیکن اگر گھر والے موافقت کریں اور ساتھ آنے پر تیار ہوں تو ان کو یہ سنتیں بھی تازہ ہوتی نظر آئیں گی کیونکہ عمومن ہمارے ہاں پاکستان میں اونٹ کی قربانی کا رواج نہیں ہے قربانی کے جانور کی صفات کیسا جانور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خریدار سمجھدار ہو سمجھدار خریدار کے انتخاب کیا جائے ایسے ہی کسی کو بھی پیسے پکڑا کہ سبزی لینے نہ بھی دے عام دنوں میں بھی ہم کس کو بھیجتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے جس کو کوئی عقل سمجھو عربہ بن جاد البارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار دیا کہ اس سے قربانی کا جانور یا بکری خرید لائے انہوں نے دو بکریوں خرید لی پھر ایک کو ایک دینار میں بیچ دیا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری بھی لے آئے اور دینار بھی لے آئے یا نہیں آپ نے کیا کیا ایک دینار دیا انہوں نے جا کے دو بکریوں خریدی اور ایک بکری ایک دینار میں بیچ کر دینار بھی واپس لے بکری بھی لے آئے اتنا سمجھدار ہونا چاہیے خریدار تو آپ نے ان کو تجارت میں برکت کی دعا دی چنانچہ ان کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں نفع ہوتا نہیں آپ نے خوش ہو کر دعا دی ان کو کہ اللہ تمہارے رزق میں تمہارے مال میں برکت دے پھر اسی طرح اس کا رنگ کیسا ہو اس کا رنگ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈہ قربان کیا کرتے تھے جو سینگوں والا نر یعنی میل اور جو سیاہی میں دیکھتا سیاہی میں کھاتا سیاہی میں چلتا سیاہی میں دیکھتا ہے یعنی اس کے آنکھوں کے آس پاس کیسا کالا سیاہی میں کھاتا یعنی اس کے موں کا اگلا حصہ کالا اور سیاہی میں چلتا یعنی اس کے پنگلیا کالی تو ایسا یعنی وہ قریب ترین مشابہت ہیں اگر ایسا مل جائے تو بہت اچھا ہے دیکھیں جیسے یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر والا طریقہ فرض نہیں کوئی واجب نہیں ایسی سنت موکدہ نہیں کہ آپ کو ضرور ایسا بکرہ ڈونڈ کے لانا ہے لیکن ایک سنت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کی ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے وہ اتباع کرتے تھے ہر ہر چیز میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں راستوں میں سڑک پر چلتے ہوئے اٹھنے میں بیٹھنے میں ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے اور ایک ایکسپشنل صورت تھی ان کی تو وہ ہوتے تو ایسا ہی خریدتے ڈونڈ کے لاتے ایسے لیکن اگر ایسا نہ ملے تو پھر جو بھی ہو ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاکستری یعنی براؤنش رنگ کا جانور زبا کرنا اللہ تعالیٰ کو دو کالے رنگ کے جانور زبا کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی پورا کالا بکرہ جو ہم عام طور پر صدقے میں دیتے ہیں اگر دو بھی دیے جائے اس کے مقابلے میں ایک براؤن زیادہ افضل ہے یہ پتہ نہیں کہا سے کالے بکرے کے صدقے کا رواج پڑا تھا سمجھ آئی بات یعنی ایک طرف دو کالے بکرے اور ایک طرف ایک براؤن بکرہ زیادہ سواب کس میں براؤن میں ٹھیک تو اس لیے اگر کبھی صدقے کا بکرہ بھی دینا تو اس میں کالا رنگ نہ ڈونے ہاں کالا رنگ صرف اس حد تک کہ جو مو کے آگے ہو اور آنکھوں اور پاؤں کے بس پھر یہ کہ دو دانت والا ہوں دو دانتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو دانتہ جانور ہی زبا کرو سوائے اس کے کہ تمہارے لئے بہت مشکل ہو جائے تو بھیڑ کا جزا کو قربان کر سکتے ہو یعنی بھیڑ کا بچہ قربان کر سکتے ہو سائز درمیانہ ہو یونس بن میسرہ بن حلبس نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید الزرقی کے ساتھ قربانی کے جانور خریدنے کے لئے گیا یونس بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید نے ایک ایسے مینڈے کی طرف اشارہ کیا جس کے کانوں اور گلے کا کچھ حصہ سیاہ تھا وہ جسمانی طور پر نہ زیادہ اونچا تھا نہ پس تھا انہوں نے فرمایا میرے لئے یہ خرید لو گویا انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مینڈے کے مشابہ قرار دیا کہ اس سے قریب تر ہے یعنی اگر تینوں چیزیں نہ بھی ہو کالی تو ایک ہو جائے دو ہو جائیں اور تین ہو جائے تو بہت اچھا ہے اور اسی طرح یہ کہ بہت اونچے پڑے کی تلاش بھی ضروری نہیں ہے درمیان سائز کا بھی کافی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے موٹے سینگدار سفید اور سیاہ رنگ کے دو خسی مینڈے خریدتے ہیں ٹھیک ہے یعنی خسی کرنا بکروں کو وہ ہوتا ہے جس میں وہ آگے بچے نہیں پیدا کر سکتے ٹھیک ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈہ قربانی کیا کرتے تھے جو سینگو والا اور نر غیر خسی ہوتا تھا پھر اسی طرح جانور خریدتے وقت اچھی طرح دیکھ بھال کر لی جائے غور سے دیکھا جائے حضرت علی سے مر بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہو جسے وہ کٹ نہ لگا وہ پھٹا وہ نہ ہو نہ اوپر سے اور نہ نیچے والی سائٹ سے لٹھکنے والی طرف سے یا اس میں سراخ نہ ہو یا وہ پھٹ نہ گیا ہو یعنی کہیں سے بھی کٹ وغیرہ نہ لگا ہو یا جسم کے دیگر آزا کٹے ہوئے نہ ہو ٹھیک ہے یعنی دیکھ بھال کے جانور خریدنا چاہیے آنکھ بھی دیکھنی چاہیے کان بھی دیکھنے چاہیے دانت بھی دیکھنے چاہیے صرف رنگ اور سائز دیکھ کے نہیں لے لیں جانور لاکر اس کی خدمت کی جائے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف حدی بھیجتے تھے یعنی خود تو نہیں جا سکتے تھے تو کیا کرتے ہیں وہاں قربانی کے لیے جانور بھیج دیتے تھے آپ لوگ بھی بھیج سکتے ہیں میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے ہار بٹھتی تھی وہ علامت کے طور پر ان کے ہار بٹھتی تھی یعنی ان کے گلے میں جو چیز ڈالی جاتی تھی رسیاں بٹھ کے مختلف رنگوں کی یا مختلف خاص طریقے کی بٹھائی تو وہ اپنے ہاتھ سے بناتی تھی اور گلے میں ڈالتی تھی جابی بن عبداللہ سے حدی پر سواری کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے جب اس کی ضرورت محسوس ہو تو سواری ملنے تک معروف طریقے سے اس پر سواری کر سکتے ہیں مثلا آپ مکہ بھیج رہے ہیں جانور آج کل تو لوگ گاڑیوں پر سواری کرتے ہیں لیکن اس زمانے میں لوگ اونٹوں پر سواری کرتے تھے تو اگر اونٹ قربانی کے لیے جا رہا ہے تو اس پر سواری نہیں کرنی چاہیے ہاں اگر کوئی اور جانور نہیں ہے تو سواری کر سکتے ہیں اور پھر وہاں جا کر اس کی قربانی بھی کی جا سکتی پھر کونسا جانور جائز نہیں نمبر ایک عیبدار جس کا عیب ظاہر ہو عبید بن فیروز کہتے ہیں میں نے براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا قربانی میں کونسا جانور جائز نہیں تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے چار انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ چار قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں نمبر ایک کانہ آنکھ سے بھینگا یا کانہ جس کا کانہ پن ظاہر ہو آنکھ صحیح نہ ہو جس کی یعنی ٹیڑی آنکھ کر کے دیکھیں نمبر دو بیمار جس کی بیماری باضح ہو بعض بکروں کو زکام لگا وہ ہوتا ہے یا ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور انتہائی کمزور کہ اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو یعنی اوپر سے اس کی پسلیاں بھی دیکھ رہی ہو ایسا جانور قربان نہ کریں میں نے کہا مجھے ایسا جانور بھی ناپسند ہے جس کے دانت میں عیب ہو یعنی دانت ٹوٹا وہ ہو برا کہتے ہیں جو تمہیں ناپسند ہو تو اسے تم چھوڑ دو مگر دوسروں کے لئے حرام نہ ٹھہرا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں سے ہی روکا ہے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا یعنی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو کان نہ کٹا ہوا ہو وہ جانور جس کا نصف یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو وہ منع ہے اگر چھوٹا موٹا کئی ٹک ٹک لگ گیا تو کوئی بات نہیں کتنے جانور قربان کیے جائیں یعنی حاجیوں کے علاوہ ٹھیک ہے حاجی تو زیادہ کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کیے تھے سو اونٹ جن میں سترے سٹھ سکس ٹی تھری آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے کل میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں ایک شخص نے کئی اونٹوں کو نہر کیا اس میں وہ اونٹوں کی پوری لائن جو تھی وہ دیوار کی ترگوں کر کے کھڑی ہوتی اور جو قربانی کرنے والا تھا وہ بس باری باری ایک اونٹ کو اس کے سامنے لائے جا تو اس کو نہر کرتا پھر اگلے کو کرتا پھر اگلے تو اس کو دیکھ کر وہ فوراں کرتا چلا جارت کرتا تو میں یہ سوچ دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تو اس سے بھی نہیں زیادہ تھی تو آپ کے لئے سکس ٹی تھری کرنا کچھ مشکل نہیں تھا ہماری بازو میں کچھ جان ہے ہمیں تو اگر کہا جائیں سکس ٹی تھری گلاس اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دو تو ہم کیا کریں ہم تھک گئے ہمارے بازو اکڑ گئے تو بازو شل ہو گئے تو کتنے وکرے زبا کرنے چاہیے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی لازم ہے ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی لازم یہ سب کو اس میں شریک کر سکتے ایک بکری کا سب گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جانا عطاب بن یسار بیان کرتے ہیں میں نے ابو عیوب سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھی انہوں نے فرمایا ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتا تھا اس سے خود بھی کھاتے لوگوں کو بھی کھلاتے یہاں تک کہ لوگ فخر کرنے لگے اور اس طرح تم آج کل دیکھ رہے ہو اور آج کل بھی لوگ قربانی کے جانوروں پر فخر کرتے ہیں ہم اتنے کر رہے ہیں اور پھر ان کو لا کے مینڈ ہو اور دمبوں کے اوپر عید مبارک لکھتے ہیں اور ان کو مینڈی لگاتے ہیں اور ان کو بھولوں کے ہار پیناتے ہیں ان کی تصویر اتار کے فیس بک پر ڈالتے ہیں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ٹاک شو ہو رہا تھا ریسنٹلی اس میں ڈیزائنرز نے قربانی کے جانوروں کے دپٹے بنائے ہیں جن کی قیمت پچیس ہزار اور اس سے شروع ہو رہی ہے اس سے ایک اور بکر آسکتے ہیں اور اب بھی اتھار میں سندھ کے اندرونی علاقوں میں کئی گاؤں دہاتوں میں لوگ سارا سارا سال گوش نہیں کھا سکتے اگر آپ کے پاس ایک اور بکرے کا پیسہ ہے تو ان کے لئے کچھ بھیجیجی وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ ان کو چاندی کا زیور بھی پیناتے ہیں تو پھر بعد میں کیا کرتے ہیں اگلے سال کے لئے رکھ لیتے ہیں یا پھر وہ وہ بھی ساتھ دے دیتے ہیں شو آف کرنے کے لئے کہ وہ بچتا بھی ہوگا ساتھ سامری کے بچڑے کی طرح ان کا بس چلے تو سونے کا بچڑا بنا دیں بنی سرائل سے کئی پیچھے رہیں گے صحابہ کی سنت بھی ائی تھی عبداللہ ابن حشام جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پائے نہیں تابعی تھے وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربانی کیا کرتے تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں مروی ہے کہ وہ دونوں اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں اسے واجب نہ سمجھ لیا جائے یعنی ایک میں ہی سب کو شریک کرتے تھے الگ الگ نہیں کہ یہ امی کی یہ اببہ کی یہ پلان کی یہ پلان کی ایسا نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے طرز عمل کو دیکھ کر اور لوگ بھی یہ شروع کر دیں یعنی اتنا سمپل بنایا گیا اس کو تاکہ لوگوں کے لئے مشکل نہ ہو ایک ہے کہ اتنا تو کرو اور ایک ہے صحابہ کا عمل کہ اگر ہم نے اسے ذرا زیادہ کیا تو لوگوں کے لئے زندگی مشکل ہو جائے گی کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کہیں لوگ ان کے پیچھے نہ چل پڑے اس ایک نئے کام میں ابو مسود انساری یہ صحابی ہیں کہتے ہیں کہ میں خوشحال ہونے کے باوجود اس در سے قربانی چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں میرے پڑوسی یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مجھ پر واجب ہے تو اب ہماری تو کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہے اس لئے ابو سریح نے فرمایا میرے گھر والوں نے مجھے غلط کام پر مجبور کر دیا جبکہ مجھے سنت طریقہ معلوم ہے ایک گھر والے ایک بکری یا دو بکریوں زبا کیا کرتے تھے اب تو اگر ہم ایک بکری کی قربانی دیں تو ہمارے ہمسائے ہمیں بخیل کہتے ہیں کہ یہ بہت کنجوس ہے یعنی ان کے زمانے میں یہ چیز مشہور ہو گئی تھی جو ایک کرتا ہے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں پھر ہے کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا جی ہاں کیا کی جا سکتی جی ہاں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس قربانی کے دن گوشت لائے گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ قربانی کا گوشت آیا میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو لانے والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے یعنی قربانیاں باہر کھولی جگہ پر ہوتی تھے تو گوشت بنا کے آپ نے گھر بھیجا تو سب ازواج کو تقسیم ہوا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے اور اگر بیوی کی طرف سے کر سکتا ہے تو کیا ماں باپ کی طرف سے کر سکتا ہے اور پھر کیا میت کو بھی قربانی میں شریک کر سکتا ہے میت کو بھی شریک کر سکتا ہے یعنی اگر انسان یہ نیت کر لے کہ یہ قربانی میری طرف سے والدین کی طرف سے جو زندہ ہیں یا جو فوت ہو چکے ہیں ان سب کی طرف سے بچوں کی طرف سے ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے چاہے ایک بکری کیوں نہ سب کو سواب میں شریک کر لیا جائے ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو بڑے موٹے سینگدار سفید اور سیاں رنگ کے خاصی مہنڈے خریدتے ان میں سے ایک اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے زبا کرتے جو اللہ کے ایک ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہنچانے کی گواہی دیں یعنی جو شہادتین پڑے اور دوسرا اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے زبا کرتے تھے یعنی اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک اتباع کی طرف سے اور ایک آل کی طرف سے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے لیکن جو گھر والوں کی ہے وہ گھر والوں کی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہی گھر والوں کی طرف سے بھی اور فلان فلان دوست کی طرف سے کیونکہ آپ کی سنت کیا بتا رہی ہے ایک بکرہ آپ کیا کرتے اپنی طرف سے اپنے خاندان والوں کی طرف سے کرتے اور دوسرا امت کی طرف سے ایک آل اور ایک امت کی طرف سے اور آل اور امت میں کیا فرق ہے آل اور اتباع کا لفظ اگر کٹھا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے آل سے مراد خاندان والے اور اتباع سے مراد امت ٹھیک ہے اور اگر صرف آل کا لفظ آ گیا ہے اونلی آل تو اسے پھر سارے شامل ہو جاتے ہیں جو طاقت نہیں رکھتے ان کو قربانی میں شریک کرنا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی کی اور فرمایا یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں جو نہیں قربانی کر سکتے ہیں کیسی دل جوئی کیا آپ نے کیسی کیر تھی کیسی محبت تھی پھر گائے اور اونٹ کے حصے کتنے ہیں کتنے ہیں دو لفظ کیوں آرے ساتھ اور دس اچھا اس کا فرق بتا دیتی ہوں کہ اونٹ کے حصے ساتھ کب ہیں اور دس کب ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے عید الازہ آگئی چنانچہ ہم نے دس دس آدمیوں کی طرف سے ایک ایک اونٹ اور سات سات آدمیوں کی طرف سے ایک ایک گائے مشتر کا طور پر زبا کی حج اور عمرے میں اونٹ کی قربانی کے ساتھ حصے ہیں اس کے علاوہ دس کیے جا سکتے ہیں یعنی حج اور عمرے کے وقت اگر آپ قربانی کریں تو پھر اونٹ اور گائے دونوں کے ساتھ ساتھ حصے ہوں گے ادروائز سفر میں ہو یا گھر پر ہو تو اونٹ کے دس حصے بھی کیے جا سکتے ہیں کیونکہ اونٹ مہنگا ہوتا ہے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے کی قربانیوں میں ساتھ ساتھ آدمی شریک ہو جائیں ٹھیک ہے تو اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا قربانی کتنے دن کی جا سکتی ہے پھر اختلاف ہو گیا تین اور چار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق زبحن ایام تشریق زبح کے ایام ہیں اور ایام تشریق کون کون سے ہیں گیارہ بارہ تیرہ چودہ ترے گیارہ بارہ تیرہ یہ تو آپ الحمدللہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ نوی زلحجہ یوم نحر دسوی زلحجہ اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں یعنی جو حج پر ہیں لوگ وہ زلحج کا کہ نومی تاریخ کا بھی روزہ نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے وہ کھائیں پییں گے اور دس تاریخ کو عید ہوگی اور دس کے بعد تین اگلے دن بھی جو حاجی ہیں وہ نحر کر سکتے ہیں یا قربانی کر سکتے ہیں نبیشہ حضلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تم لوگوں کو قربانیوں کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم سب کو گوشت پہنچ جائیں اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں غصت دے دی ہے غنی کر دیا ہے پس کھاؤ زخیرہ کرو اور عجر کماؤ خبردار یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے ایام بھی اللہ کے ذکر کے ایام ہیں ان میں بھی تکبیرات پڑھتے رہنا ہے ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھنا ہے یہ مطلب ہے غیر حاجی نو تاریخ کو روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس روزے کا ثواب کیا ہے دو سال کے گناہوں کی معافی انشاءاللہ جمعہ کے دن جبکہ عرفہ کا دن ہوگا اس دن میں عرفہ کے دن کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی ٹاک دوں گی کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے اور اس دن میں کیا کیا ہوا تھا تاریخی حیثیت تھوڑی سی اور کچھ اذکار وغیرہ قربانی کا وقت پہلے نماز جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ابو بردہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ پڑی پیچھے سے میری بیوی نے قربانی کا جانور پکڑ کر اسے زبا کر لیا اور کھانا تیار کر لیا کیا کہ عام طور پر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ جب مرد از رات گھر آئے تو کھانا پکا وہ نماز سے فارغ ہو کر جب میں گھر پہنچا تو وہ کھانے کی چیز میں نے اس سے پوچھا یہ کہاں سے آیا اس نے کہا ہم نے قربانی کا جانور زبا کر کے آپ کے لئے کھانا تیار کر دیا تاکہ واپس آ کر آپ ناشتہ کر سکیں میں نے اس سے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس طرح کرنا صحیح نہ ہوگا چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بتایا آپ نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی جو شخص ہماری نماز سے فارغ ہونے سے قبل ہی جانور زبا کر لے اس کی قربانی نہیں اس کی قربانی نہیں تو یہ شاید ان سے اللہ تعالی نے اس لئے کروا لیا تھا کہ سب کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ مرد حضرات کے نماز پڑھ کے واپس آنے تک جانور قربانی کرنا یعنی اس رخصت سے نہ جائے اس فائدہ نہیں اٹھانا کہ آپ قربان کر سکتی ہیں یعنی اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ خواتین بھی قربانی کر سکتی کبھی کر کے تو دیکھیں آپ کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جائے گی وہ جو نہیں ہو رہی نا کئی دنوں سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غبہ قبل الصلاة فلیعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ دوبارہ قربانی کرے عام گوشت اور قربانی کے گوشت کا فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کا زبیہ گوشت ہے عام گوشت ہے جو کسی دن آپ کرتے ہیں جسے وہ گھر والوں کے لئے لیا ہے قربانی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ٹھیک اسلام علیکم پوچھنا تھا کہ قربانی کرنی ہے تو پھر قربانی کرنے کے بعد نیز اور بارز اور قربانی کرنے کے بعد بہتر یہی ہے ورنہ عید کے بعد کر سکتے ہیں نماز کے بعد کر سکتے ہیں بیس کی قربانی اس کا ذکر نہیں آیا جی نہیں نہیں یعنی الگ الگ حصے ہو سکتے ہیں ایک گائے کے اندر سات حصے ہیں مسرہریک اپنا اپنا کمارا ہے تو اس طرح بھی کیا جا سکتے ہیں لیکن اگر جیسے بچے چھوٹے ہیں تو ایک قربانی سب کی طرف سے سب کا عجر اس میں ہوگا جیسے ایک چھوٹا فیملی یونٹ ہوتا ہے یعنی ایک سب کی طرف سے ہو جائے گی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ